سنو وہ کون سی زمین ہے جسے سورج نے صرف ایک بار دیکھا بہت اچھا سوال آپ نے کی ہے میں اپنے پرندوں کو دانہ ڈال دوں اس کے بعد میں اس کا جواب بتاتی ہوں تو آپ نے جو سوال کیے بڑا بھیدرین سوال ہے مولا علی کے پاس ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں گے کہ وہ کون سی زمین ہے جس نے ایک بار سورج دیکھا تو میں کلمہ پڑھ دوں گا تو اس پر مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دریائے نیل کی طرف وہ قوم جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ پاک ایک ہے یعنی کہ توحید کا اقرار کیا تھا اور یہ بھی اقرار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں تو جب وہ دریائے نیل کی طرف پہنچے تو ان کے پیچھے ہی فیرون اور اس کا لشکر تھا جو انہیں ختم کرنا چاہتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے وہ نبی جس کے آگے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے موسیٰ کہاں جائے اس حال میں بھی موسیٰ اپنے پروردگار سے امیدوار ہے اور پھر وحی خدا کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں اسہ ہے اس اسہ کو سمندر پر مارو تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسہ کو سمندر پر مارا سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے رستہ نکل آیا اب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس رستے سے نکل پڑے ہیں یہ دیکھ کر فیرون نے سوچا کہ موسیٰ اس رستے سے نکل گیا ہے تو میں بھی اس رستے کو عبور کر جاؤں گا جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس رستے کو پار کر چکے تھے تو پیچھے سے فیرون اور اس کا لشکر اس رستے پر آیا اور جب جا رہا تھا تو وہ دو ٹکڑوں میں جو سمندر تقسیم تھا بخک میں خدا وہ آپس میں مل گیا اور فیرون اور اس کا لشکر گرک ہو گیا تو جب فیرون اور اس کا لشکر اس سمندر میں گرک ہو رہا تھا تو اس آخری ٹائم پر فیرون نے یہ اقرار کیا کہ اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں تو پھر آواز قدرت آئی کہ اے فیرون اب تیری مولت ختم ہو چکی ہے جب تو خشکی پر تھا تب اقرار کرتا اب تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے پھر مولا علیہ السلام نے اس یہودی کو مخاطب کر کر کہا اس سمندر سے جو رستہ بنا اس زمین نے پہلی بار سورج کو اور سورج نے پہلی بار زمین کو دیکھا موسیقی موسیقی